جی اسلام علیکم ورحمت اللہ تمام ساتھیوں کو دوستوں کو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں تمام کی خدمت میں اسلام علیکم دوربین.pk کی جانب سے تمام دوستوں کو خوش آمدید ہے اس چینل میں اور اس ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے بہت انوکھی قسم کی بائنکولرز دوسری تیسری دفعہ آ رہی ہے آپ کے سامنے تو یہ ریکھیں جی کیسا اس کا لکھ ہے شروع کرنے سے پہلے تو میں یہ بتاؤں اکثر مجھ سے لوگ سوال کر رہے ہیں جو مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں وہ بھی میں سیڈیو میں شامل کر لیتا ہوں سوال یہ ہو رہا ہے جی what is a zoom بائنکولرز zoom بائنکولرز کسے کہتے ہیں zoom بائنکولرز وہ ہوتی ہیں ویسے تو یہ بھی zoom کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی zooming ہے جو اکثر variable zooming کرتی ہیں مطلب اگر آپ نے ایسی بائنکولرز دیکھی ہوں جس میں variable zoom ہے وہ مطلب میں مثال لیتا ہوں کہ 10 20 50 اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 10 سے 20 تک وہ zoom کرے گا اور 50 اس کا object lens کا milimeter میں اس کی لمبائی ہوتی ہے تو یہ جو 10 سے 20 تک کے درمیان کا جو فاصلہ ہے نا اسے کہتے ہیں zooming بائنکولر ٹھیک ہے جی اس میں اکثر dash کا لفظ آتا ہے 10 dash 20 ٹھیک ہے 20 dash 30 اس طرح کے لفظ آتے ہیں it is called zoom binoculars چلیں جی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ کے سامنے نوکھی قسم کی binoculars brand ہے اس کا wixen بہت مشہور company ہے wixen یہ دیکھیں جی wixen آپ کو نظر آ رہا ہے wixen ہے multi coated lens ہے یہ magnification number آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کا جو zoom ہے جی 10 30 ہے 10 by 30 یعنی کہ 10 گناہ تک آپ کسی object کو اس میں اس کو بڑھا سکتے ہیں اور 30 جو ہے اس کا object lens میں ایم ایم کی لمبائی ہے یہ 30 نظر آ رہا ہے تو wide angle ہے جی اور field of views کا بہت اچھا ہے جی field of views کا جی ہے 6.5 بہت زبر 10 field of US کا field of view سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا object جو ہے کتنا چوڑا مطلب کتنا کھلا کر کے بتائے گا یہ تو یہ ریکھیں جی یہ قسم کی بہت ہی خوبصورت قسم کی binocular ٹھیک ہے یہ object lens ہو گئے اس کے اور یہ اس کے آئی کپس ہو گئے ٹھیک ہو گیا اور wixen company ہے تو یہ ریکھیں یہ آپ نے یہاں سے اس کو زومنگ کرنی ہوتی ہے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں جیسے کہ میں اکثر بتا چکا ہوں کہ اس کو آپ نے بڑے آرام سے حرکت دینی ہے اکثر لوگ بہت تیزی سے حرکت دیتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے تو بڑے آرام سے آپ جہاں ایجسٹ ہو جائے آپ نے اس کو روک دینا ہے ایک یہ ایجسٹیبل ہے اور ایک یہ آنکھ کے ساتھ لگی ہوتی ہے یہ یہ یہاں سے بھی آپ ایجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ wixen company ہے جی یہ object lens 30 ہے کیوں 30 ہے اس میں لکھا ہوا ہے جی 10 بائی 30 30 کا مطلب ہے کہ اس کے جو object lens کی لمبائی وہ ڈائی میٹر ہے وہ 30 mm کا ہے 30 mm کا ہے صحیح ہو گیا اور یہ اس کے آئی کپس ہیں اس میں بھی اسی طرح کی combination ہے جو اکثر بائنکولرز میں ہیں لیکن یہ یہ لیکن لینزو کی تعداد یہاں دیکھیں آپ یہاں سے ریز آئیں گی اس در ریز ٹکرائیں یہ جو لینزو کی جو combination ہے وہ مطلب ایک قسم کی عجوبہی ہے نا جو اکثر بائنکولر میں نہیں ہوتا تو یہ لیکن لینزو کی اس کو کھولیں گے نا اگر آپ پیچے کو اس کو آپ صفائی بھی کر سکتے ہیں بہترین میں آپ کو بتا جائے یاد آگیا مجھے آپ اس کو یہاں سے کھولیں یہاں سے کھولیں یہاں سے کھول جائے گا آپ اس کو لینز بھی صفائی بھی کر سکتے ہیں بائنکولرز کی تو کہہ یہ رہا تھا جی میں کہ یہاں سے دیکھیں ریز آئیں گی اس لینز سے ٹکرائیں گی پھر یہاں سے ٹکرائیں گی پھر یہاں سے ہوتے ہوئے آپ کو یہ آپ نے یہاں آنکھ لگائی ہوگی تو یہاں آپ کے آنکھوں میں اس کا اکس بن جائے گا تو اچھی خوبصورت بائنکولر ہیں لکسن کے نام سے لکسن برینڈ ہے خوبصورت اور بہت بڑا برینڈ ہے بائنکولر میں ٹھیک ہے جی جاپان اس کا ملک ہے تو وکسن آہ ٹین تھارٹی آہ فیل آف یو سکس پائن فائی اینڈ ملٹی کورڈ لینز اچھی خوبصورت بائنکولر ہے جو آپ کے سامنے میں نے شیئر کی ہے اور یہ اکثر بائنکولر اس قسم کی بائنکولرز اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو گلے میں لٹکا کے آرام سے کہیں بھی جا سکتے ہیں پوٹے والے نا مطلب آپ کہیں بھی کسی آریا میں جانا ہو تو یہاں دیکھیں یہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا سراغ سا یہ یہاں سے آپ کوئی تار ٹھیک ہے باندھ کے آپ اس کو گلے میں لٹکا سکتے ہیں تو یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اکثر لوگ پسند کرتے ہیں جی ہمیں اسمال چاہیے چھوٹی چاہیے کہ خوبصورت بھی لگے انوکھی بھی لگے اور لے جانے میں بھی مسئلہ نہ ہو تو یہ وکسن ہے بہترین بائنکولر ہے آپ کے سامنے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپ ڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف